اور ترک صدر کا اسرائیل اور حماس کی درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے حماس دہشتگر تنظیم نہیں ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا حماس حریت تسند گروپ ہے جو اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے جنگ لڑا ہے اسرائیل نے ترکیہ کے اچھے اداروں کو نجائز فائدہ اٹھایا ہے رجب طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا اس وجہ سے اب اسرائیل کا دورہ نہیں کریں گے ترک صدر کی جانب سے کہا گیا عالمی برادری غزہ پر بمباری روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے عرب ریاستوں کو اخلاق کی ارمالی امداد فلسطین کو فراہم کرنی چاہیے ترک صدر کی جانب سے کہا گیا ہے ترک صدر کا اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے حماس دہشتگر تنظیم نہیں ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا حماس سہوریت پسند گروپ ہے جو اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے جنگ لڑا ہے اسرائیل نے ترکیہ کے اچھے ارادوں کا نجائز فائدہ اٹھایا ہے رجب طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا اس وجہ سے اب اسرائیل کا دورہ نہیں کریں گے ترک صدر کی جانب سے کہا گیا ان کا مزید کہنا ہے کہ عالمی برادری غزہ پر بمباری روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے عرب ریاستوں کو اخلاقی اور مالی امداد فلسطین کو فرہم کرنی چاہیے ترک صدر کا اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ حماس دہشتگر تنظیم نہیں ہے حماس حریت پسند گروپ ہے جو اپنی سرزمین کو تحفظ کے لیے جنگ لڑا ہے ترک صدر کی جانب سے کہا گیا ان کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل نے ترکیہ کے اچھے رادوں کا نجائز فائدہ اٹھایا ہے اس وجہ سے اب اسرائیل کا دورہ نہیں کریں گے ان کا مزید کہنا ہے کہ عالمی برادری غزہ پر بمباری روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے عرب ریاستوں کو اخلاقی اور مالی امداد فلسطین کو فرہم کرنی چاہیے ترک صدر کی جانب سے کہا گیا آپ کو بتائیں کہ ترک صدر کا اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ حماس دہشتگر تنظیم نہیں ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل نے ترکیہ کے اچھے ارادوں کا نجائز فائدہ اٹھایا ہے اس وجہ سے اب اسرائیل کا دورہ نہیں کریں گے عالمی برادری غزہ پر بمباری روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے عرب ریاستوں کو اخلاقی اور مالی امداد فلسطین کو فرہم کرنی چاہیے ترک صدر کی جانب سے کہا گیا ہے ترک صدر کا اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ترکیہ ترکیہ